السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آرلائن تابیز یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج میں آپ کو محبت کو پانے کا بہت مجرب عمل بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کا جائز مقصد ہونا چاہیے کسی کا بھی نجائز مقصد نہیں ہونا چاہیے وہی اس عمل کا استعمال کر سکتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیار آپ کے پاس واپس آجائے آپ کا پیار آپ سے بات چیت نہیں کر رہا ہے یا وہ کسی کی باتوں میں آ کر آپ کو چھوڑ کر چلا گیا یا کسی اور کے چکر میں وہ پڑ گیا ہے آپ چاہتے ہیں وہ اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس واپس آجائے آپ کی زندگی میں واپس آجائے آپ کو پہلے جیسا پیار کرے اگر وہ پہلے جیسا پیار نہیں کرتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو پہلے جیسا پیار کرے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل کا استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں اس کو شادی کے لیے رازی کرنے کے لیے اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی پاورنفل عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ ایک بار اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی محبت کو آپ کے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اس میں کسی بھی طریقے کا آپ کو کہیں پر لے جا کر کچھ کھلانا نہیں ہے کسی کو کچھ پلانا نہیں ہے صرف آج رات اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کرنا ہوگا سونے سے پہلے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیسے آپ کا محبوب آپ کی محبت میں آج رات ہی بیچائن ہو جاتا ہے آپ سے باتچیت کرنے کے لیے کیسے دیوانا ہو جاتا ہے جب تک وہ آپ سے باتچیت نہیں کر لیتا اس کو سکون نہیں ملے گا تو عمل بتانے سے پہلے ایک ضروری بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ کو اس ویڈیو کے کومنٹ میں کوئی بھی نمبر دیتا ہے کوئی لڑکی کوئی لڑکا یا کوئی بابا وغیرہ وہاں پر کومنٹ کر رہا ہے کہ مجھ سے کام کروالو میں تمہارا کام کر دوں یا کوئی لڑکی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے میرا کام کر دے ایک دن کے اندر ان سے کانٹیکٹ کر لے تو کسی سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب لوگ فراد لوگ ہوتے ہیں آپ کا پیسہ کھا جائیں گے آپ جیسے ہی ان سے کانٹیکٹ کرو گے آپ انہی پرابلم بتاؤ گے وہ سیدھے آپ سے پیسہ مائیں گے اور آپ کا کام بھی کر کے نہیں دیں گے اور آپ کا پیسہ بھی لے لیں گے تو آپ کا پیسہ سیدھے سیدھے وہ برباد جائے گا تو آپ لوگ ان کے جال میں نہ پھسیں اس لیے پہلے ہی آپ کو آگا کر دیا گیا ہے اب اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہوگا دیکھیں اس کا وقت جو ہوگا وہ رات کا ہوگا دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو نہیں کرنا رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے اور آج رات ہی آپ لوگ اس کا کمال دیکھیں گے کسی بھی دن سے اس کو شروع کر سکتے ہیں اس میں دن کی کوئی پاوندی نہیں ہے بہت ہی پاورفل عمل ہے دن کی کوئی پاوندی نہیں ہے اور اس عمل کو آپ لوگ کو پاکسہ بحالت میں کرنا ہوگا یعنی کی نہا دو کر کرنا ہوگا اب پڑھنا کیا ہوگا سب سے پہلے میں وہ لکھ کر آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو وطمہ کتنی بار آپ لوگ کو اس کو پڑھنا ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ کو پڑھنا کون سا شبد ہے بہت ہی پاورفل شبد ہے چھوٹا سا شبدے سریف اتنا کام آپ لوگ کرنا ہوگا آپ لوگ کو یہ ایک شبد پڑھنا ہوگا میں ہندی میں لکھ کر آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ کو یہ ایک شبد پڑھنا ہے ہا یہ لکھ دیا ہا اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے میم اس کے بعد ان اس کے بعد ہو گیا سین اس کے بعد آف ٹھیک ہے اس طریقے سے صرف اتنا آپ لوگ کو پڑھنا ہے یہ کس طریقے سے لکھا ہوا دیکھئے آپ لوگ کو اتنا کام آپ لوگوں کرنا ہے یہ لکھا ہے ہا میم این سین قاف ہا میم این سین قاف اس طریقے سے آپ لوگوں کو اس کو کتنی بار پڑھنا ہے ٹو سیونٹی ایٹ ٹائم ٹھیک ہے صرف ٹو سیونٹی ایٹ ٹائم آپ لوگوں کو پڑھنا کس طریقے سے ہوگا وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ فکر نہ کریں بلکل بھی یہ نہ سوچیں کہ میں کیسے کروں گا بہت آسان سا حمل ہے ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے دیکھیں صرف اتنا پڑھنا ہے آپ لوگ کو اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے کے لیے ویٹھیں تو رات کا وقت ہوگا میں نے وقت بتا دیا کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں لیکن وقت کی پاوندی رکھیں رات کا ہوگا اور اس عمل کو کرتے وقت کسی سے بھی آپ کو بات چیز نہیں کرنی ہے اس عمل کو جب آپ لوگ کرنے ویٹھیں تو اپنی محبت کا تصور اپنے دل میں رکھیں ٹھیک ہے اس عمل کو کرتے وقت اپنی محبت کا تصور اپنے دل میں رکھیں یعنی اس کو من میں یاد کر لیں اور اس کے بعد پورے یقین کے ساتھ اس عمل پر پورا یقین رکھیں اس کے بعد آپ کی سکرین پر ہرے پڑھتے پر ایک درود پاک دکھائی جاری ہے اس درود پاک کو آپ کو سب سے پہلے تین بار پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے تین بار آپ لوگ کو اس درود پاک کو پڑھنا ہوگا شروع میں تین بار آپ لوگ شروع میں درود پاک پڑھیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے تین بار آپ نے پڑھ لی اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہا میم اینسین قاف اس طریقے سے ٹو سیونٹی ایٹ ٹائم پڑھنا اب ایسا نہ سوچیں کہ ہا ایک بار ہوگیا میم دو بار ہوگیا اس طریقے سے نہیں ہا میم اینسین قاف ایک بار ہا میم اینسین قاف دو بار ہا میم اینسین قاف تین بار ہا میم اینسین قاف چار بار اس طریقے سے 278 ٹائم پڑھنا ہے جب آپ اس کو پورا مکمل طریقے سے پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار درودے پاک پڑھ دینی ہے وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی یعنی کہ جو آپ کی سکرین پر دکھا جاری ہے تین بار شروع میں پڑھیں درودے پاک پھر ہامی مینسین قاف کو 278 ٹائم پڑھیں اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار درودے پاک پڑھ دینی ہے وہی درودے باگ جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا کرنے کے بعد آپ کو کرنا ہوگا اپنے محبوب کا نام لینا ہوگا یعنی کہ اپنے پیار کا نام لیں ایک بار اور اپنے سینے پر تین بار فوق مال لیں صرف اتنا کام آپ لوگ کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کیسے آپ کا محبوب آپ کی محبت میں بیچان ہو جاتا ہے کیسے آپ سے باتچیت کرنے کے لیے تڑپنے لگتا ہے اس عمل کا ریزلٹ آپ کو آج رات اگر کر رہے ہیں تو آج رات ہی دیکھنے کو مل جائے کل رات کریں گے تو کل رات ہی دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اس عمل کو پانچ دن تک کرنا ہوگا اس کی جو تعداد ہے وہ پانچ دن کی اگر آپ اس کو پانچ دن سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا اثر ایک دو دن بعد ختم ہو جائے گا تو لگاتار پانچ دن تک کلنے اس کا اثر زندگی بھر کے لیے رہے گا تو اگر آپ لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کی اجازت کے لیے آپ کو کرنا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھیں بیل ایکن دبانا ہوگا اس کے بعد ہماری طرف سے فل اجازت ہے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور جو لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں وہ اپنے نام کمنٹ باکس میں ضرور دیں تاکہ ہم آپ لوگ کا نام دیکھ کر آپ کے لئے دعا کر سکیں پیارے دوستو بہت پاورفل عمل ہے آپ لوگ اس کو کریے آپ کو اس میں ریزلٹ ضرور ملے گا تو امید کرتا ہم آپ کے سمجھ میں سب آئی گیا ہوگا جو آپ کو سمجھ میں آئے ہو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ریزلٹ دینے کی پوری کوشش کی جائے گی تو چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ حافظ